تو بات کانگریس میں کرائیسس کی پولیٹیکل پکچر کی چناؤ کانگریس صدیق پدکہ ہے لیکن راجستان میں آلہ کمان کے پائلٹ پروجیکٹ کو لے کر اشوگ گہلوت انٹیم نے کھلا مکھلا گاندی پریوار کے خلاف بغاوت کا بگل پھوک دیا ہے راجستان میں گہلوت کے بات کون؟ اس سوال کا جواب تلاش نے دلی سے راجستان گئی اور ابزورٹ ٹیم کو مایوسی ہاتھ لگی آخر اب راجستان میں آگے کیا ہوگا؟ تین پڑے سوال ہیں کیا اشوگ گہلوت سی ایم کی کرسی پر بنے رہیں گے؟ کیا اشوگ گہلوت کی کرسی چھن سکتی ہے؟ کیا سچین پائلٹ سی ایم بنے؟ اور اگر بنے تو ٹیم گہلوت چھوڑ دے گی پارٹی سب سے پہلے آپ کو راجستان سے دلی تا کانگریس میں کرائیسس کی تصویریں دکھاتے ہیں راجستان کانگریس کے اندر سی ایم کرسی کو لے کر رسہ کسی کی یہ تصویریں گہلوت گٹ بنام پائلٹ گٹ کی ہے پوری راج شکتی پردیکشن کا سیاسی کھیل چلتا رہا دونوں خود تو خاموش تھے لیکن گہلوت اور پائلٹ گٹ کے ویدھائک کھلنم کھلا بگاوتی تیور دکھاتے رہے دراصل اشوگ گہلوت کا نام جب کانگریس ادھکشپت کی ریس میں آیا تو نیا مکھے منتری کون ہوگا؟ نبس ٹٹولنے کے لیے ہائی کمان نے اجی ماکن اور ملکہ ارجن کھڑکے کو دلی سے جیپور بھیجا نردیش ویدھائکوں سے باتچیت کر ہائی کمان کی پسند سے سب ہی کو سہمت کروانے کا تھا لیکن گہلوت سمرتھک ویدھائکوں نے سچن پائلٹ کے خلاف سیدھا مورچہ کھول دیا ہائی کمان کے بھیجے ہوئے پرویکشکوں سے ملاقات نہیں کی سیاسی ڈرامے کی بھیجہ آجے ماکن نے میڈیا سے باتچیت کے دوران کی ماملہ بگڑا تو دلی میں ہائی کمان ایکٹیو ہوا کرائیسس کو مینج کرنے کے لیے مدھے پردیش سے کمالناٹ کو دلی طلب کیا گیا تو وہیں اوبزرور کھالی ہاتھ دلی لوٹ آئے آج اشوگ گہلوت نے صرف کھڑکے سے ملاقات کی ماکن سے ملے تک نہیں سب سے پہلے سنیے ہائی کمان کے اوبزرور کی راجستان ریپورٹ ریپورٹ میں کیا ہوگا اس کا اشارہ اجے ماکن نے پریس وارتہ کے دوران بتا دیا تھا اجے ماکن نے کیا کہا تھوڑی دیر میں بتائیں گے اس سے پہلے پولٹیکل پکچر کے کرداروں اور ان کے رول کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کردار نمبر ایک یعنی راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت وہی اشوگ گہلوت جو ہائی کمان کے قریبی ہے لیکن ہائی کمان کی نافرمانی کے لیے تیار ہے یعنی پردے کے پیچھے سے پورا کھیل کھیل رہے ہیں نئے سی ایم کے چہرے کو لے کر ویواد ہوا تو گہلوت کانگریس ادھیکشپت کی ریس سے باہر ہو گئے مطلب وہ سی ایم کی کرسی پر بنے رہنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس پارٹی کے ادھیکش نہیں بننا چاہتے ہیں کردار نمبر دو یعنی سچن پائلٹ وہی سچن پائلٹ جن کا نام مکہ منتری کی ریس میں سب سے آگے سوتروں کے مطابق ہائی کمان کی پسند ہے لیکن گہلوت گھٹ کے ویدھائک ان کی راہ میں سب سے بڑا روڑا ہے سچن پائلٹ بھی موجودہ سیاسی گھٹنا کرم پر خاموش ہے کردار نمبر تین یعنی سچن اور گہلوت گھٹ کے ویدھائے دونوں گھٹ کے ویدھائکوں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے اور دونوں اپنے اپنے نیتاؤں کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں کردار نمبر چار یعنی کانگریس ہائی کمان رجس تھان میں گہلوت بنام پائلٹ کی جنگ اب سب کی نظریں چوتھے کردار پر ہیں مطلب یہ کہ تین گہلوت کی بغاوت پر ہائی کمان کیا ایکشن لیتا ہے کیا ٹیم گہلوت پر کاروائی کا ہنٹر چلے گا ایسا کیوں آپ اجے ماکن کی باتوں کو سن کر سمجھئے ریزولوشن پاس کرنا ہے کانگریس ادھیاکش کے اوپر چھوڑنے کا تو بے شک ریزولوشن پاس کریں لیکن اس کے اندر فیصلہ اس کا انیس اکٹوبر کے بعد میں ہونا چاہیے ایک سو دو جو ویدھائک اس وقت لائل تھے اشوک جی کے ساتھ میں تھے ان میں سے ہی کوئی بنایا جانا چاہیے سچن پائلٹ یا اس کے گروپ میں سے نہیں بنایا جانا چاہیے تو ہم نے کہا کہ آپ کی بھاونا جب ہم سب سے ایکے کر کے ملیں گے تو جو آپ کی بھاونا ہے exactly وہ ساری کی ساری بھاونا جو 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 ویقتی کر رہے ہیں وہ کانگریس ادھیاکشہ کو ہم بتائیں گے جو ویدھائک نہیں آئے ان کو ہم لوگ لگاتار ہم کہہ رہے تھے کہ ہم one to one سب لوگوں کی بات سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو کوئی بھی بات ہو آپ ہمیں کہیں کھرگے جی اور میں ہم الگ سے بیٹ کر کے one to one سب کی بات سنیں گے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے جو آپ بات کہیں گے وہ بات ہم دلی جا کر کے بتائیں گے اور کانگریس ادھیاکشہ سب کی بات سننے کے بعد one to one ہر ایک سے بات کرنے کے نزدیش ہمارے پاس میں ہے ہائی کمان کے بھیجے ہوئے اپزرور جیپور پہنچے تو مکھے منتری اشو گہلوت اپنی ٹیم کے کچھ سدستیوں کے ساتھ جیپور سے دور تنوٹ ماتا کا عشیرواد لے رہے تھے دعویٰ یہی کر رہے تھے کہ ہائی کمان کا ہر فیصلہ سر آکھوں پر لیکن ان کی کتھنی اور ٹیم گہلوت کی کرنی میں زمین آسمان کا انتر ہے میں اندر رہوں میں شیوہ کرنے کے جیوڑی ہمارے پتھے رہوں میں نے کہا میں انتیم دان تک راستان پرے سوالے شیوہ کرنے چاہاں میں کہیں رہوں کس پتھے رہوں یا نہیں رہوں میرے لئے میں ترین میرے نے اُڑا دیا سور سے ہی اشوگرلوز راستان کا مکھے منتر پر چھوڑنا نہیں جاتا جب یہ بات کبھی دیماں میں نے یہی میرے میں تو اگست میں کیا چکا ہوں اگست کے اندر کیا چکا راجمان کو اگلا چناؤں جیتنا وہ راک شک ہے کونگرس کے بڑا یادی راستہ نے بچا رہا ہے اگر کونگرس میں جیتیں گے تو کونگرس سب راجیوں جیتنا تارم ہوگا واپس لگلے چناؤں اس کے نیتر میں لڑا جائے جسے کی چناؤں جیتے کی سمجھ میں بڑھ جائے چاہاں وہ میں ہوں یا پسے جیتے کی دوسرا ہے تو اس کا چین کر لو اور سرگار بناو چناؤں جیتنا مجھے اگستے کی کل رات کونگرس کا دی گریڈ پولٹیکل ڈراما جو یہاں سے شروع ہوا تھا اس کی صبح ہوئی نہیں صبح ہوتے ہوتے کونگرس علا کمان نے اپنا روح کڑا کر لیا کہ گہلود گھٹ کے باگیوں سے کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا یا رائے شماری نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے انساسن ہینتہ کی ہے ایسے میں اب پورا معاملہ کونگرس علا کمان کے پاس ہے جہاں پر سونیا گانڈی کو بریف کر دیا گیا ہے اور فیصلہ لیا جانا ہے کونگرس کے راجستان کے بھویسے کو لے کر کیونکہ ستمہ کے ساتھ شرط کمار جائپور آز تک